تو ممتاز قادری کی ہے پیچھے میں تو جب سے ممتاز قادری کا غازی ممتاز قادری کا یہ واقعہ ہوا ہے تب سے اپنے علماء سے اپنے دوستوں کی مجلسوں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس آدمی نے کوئی اپنے باپ دادا کی جنگ نہیں لڑی اس آدمی نے اپنا کوئی کاروباری بیر پورا نہیں کیا اس آدمی نے اس کی غیرت نے اس کو کہا کہ یہ نبی کے دین کو کہتا ہے یہ ظالم آنا ہے تو ظالم تو بد وقت یہ ہوتا ہے اس لیے اس نے جو فیل کیا ہے جس کیفیت میں کیا ہے اس نے حق کے غلامی ادا کیا ہے اس نے جرم نہیں کیا کسی کا کوئی بھی فکری پہلو کچھ بھی ہو میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے جو کیا ہمیں بزرگ خود ہی فرماتے ہیں اور شفاہ شریف کی عبارتیں پڑ پڑ کے سناتے ہیں کوئی حضور کی جوتی کو نالین پاک کو نوائل کہے یعنی چھوٹی جوتیاں کہے تو یہ بھی گستاخِ رسول ہے اب فرماتے ہیں حضور کی چادر مبارک کو کوئی کہے کہ یہ میلی ہے تو یہ بھی گستاخِ رسول ہے کیونکہ ہر وہ چیز جس سے میرے نبی کی نسبت ہے وہ پاکی پاک ہے وہ عظیمی عظیم ہے اور جو انسان کہتا ہے جوتی کے بارے میں یہ حکم ہے چادر کے بارے میں یہ حکم ہے حضور کے ایک صحابی کے ایک صحابزادے نے کہا مجھے تو قدو بسند نہیں انہوں نے زندگی بھر اس سے کلام نہیں کیا مرد نے ہوا بھی اپنا مو دوسری طرف کر لیا کہا اس مدبک تو میرے سامنے چھٹا تو یہ غیرت تھی اسی غیرت کا تو اس نے اظہار کیا ہے اسی غیرت کا تو وہ علم بردار بنا ہے ہمارے اگر حکمران انگریز ہو تو ہم سارے اکٹھے ہو جائیں اب اگر مسلمان جائی انگریزو والی حرکتیں گستاخوں والی حرکتیں کرے تو ہم ان کے سامنے نہ بولیں یہ کوئی بات نہیں ہے اس لیے ہم اس ممتاز غازی ممتاز قادری کے ساتھ ہیں ہے نا آپ بھی سارے لوگ چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں میں حیران اترا میری گزارش سننے میں ارز کر رہا ہوں جب سے یہ واقعہ ہوگا میرے علم میں بہت ساری چیزیں آتی رہیں پہلی بات میرے علم میں یہ آئی کہ انہوں نے ان کا جو کیس ہے وہ عدالت میں لڑ رہے ہیں وہ عدالت میں نہیں جاتے وہ جیل میں ان کو پابند کیا ہے جا جو وہاں آتا ہے وہاں تو میں نے اس بات کیوں پر بہت خاصا شور مچایا میں نے کہا یہ بہت ظلم ہے یہ بہت زیادتی ہے ڈاکو جائیں تو باہر عدالت میں جائیں چور جائیں باہر عدالت میں جائیں اور جو ہیں وہ دشمن قوم اور داشت گرد جائیں تو وہ عدالتوں میں جائیں اس بندے نے کون سا ظلم کیا ہے اور کون سا اس نے بھاگ جانا ہے جو آدمی اقرار جرم اقبال جرم ایک بار نہیں سترہ بار کرتا ہے وہ بھاگنے والا تو نہیں ہے اس نے بھاگ کے تو کہیں نہیں جانا حق ہے اس کا کہ اس کو عدالت سے باہر لے کے جایا جائے تاکہ لوگ ملو لوگوں سے وہ ملے غلامان رسول کی جو شان و شوقت ہے اس کو دنیا دیکھے کہ وہ آتا ہے تو کس ڈب سے کس سج سے وہ آتا ہے لیکن اس بات کے اوپر ہم نے اپنی طرف سے کافی کوششیں کی اب اس میں کامیاب نہ ہوئے دوسرا مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے کھانا جو ہے وہ ان کو اچھا نہیں ملتا میں نے جا کر وزیر اعلیٰ اور ہم سیکٹری سے بات کی اور وہاں سے اجازت لی کہ جس طرح کا وہ کھانا چاہے ان کو مہیا کیا جائے تیسری بات ان کی یہ تھی کہ وہ عدالت میں جب جیل میں عدالت لگتی تھی عدالت کے سامنے انہیں کھڑا رکھا جاتا ان کے ہاتھ میں اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈالی جاتی میں نے اس پہ اتجاج کیا میں نے کہا جب تم ڈاکووں کو جیل میں ڈالتے ہو تو جالنے کے بعد ان کی جیلی گھردکڑیاں کھول دیتے ہو یہ کونسا بڑا بندہ ہے جس کو تم نے جیل میں بھی ہاتھ باندھ کے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے چار چار چھے چھے گھنٹے وہ کھڑے رہتے تھے تو ہم نے اس پہ اتجاج کیا میں صرف ملک میں نہیں ملک سے باہر ہم نے اتجاج کیا میں کراچی دیوبندی علماء کے پاس بھی گیا اور پھر میں نے یہاں اپنے ملک میں اپنے لہور میں مولانا بفتی محمد خان قادری کے پاس تمام اہل حدیثوں کو تمام جماعت اسلامی کے لوگوں کو تمام تنظیمات اسلامیہ کے جتنے حضرات تھے جماعت اہل سنت کو جامع اشرفیہ کے لوگوں کو سب کو بولا کے ان سے کہا کل محمد عربی کی موہ نہیں لگنا آپ نے کل مہندروں پہ آج کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہو کہتے ہو کہ ہم یہ ہیں عشق رسول ہیں ہم یہ ہیں ہم دین کے پرستار ہیں ہم یہ ختم نبوت کے جو ہے وہ محافظ ہیں مجھے بتاؤ کل پاک نبی تم سے پوچھے گا نہیں وہ بدوقت ہو جب میرے توہین کی جاتی تھی میرے دین کی اس کی سزاؤں اور جزاؤں کو ظالمانہ کہا جاتا تھا تو اس وقت ایک آدمی نے غیرت کا ثبوت دیا اور غیرت کا ثبوت دے کے تمہارا کفارہ آداب دیا اب تم اس کی اوپر ایک جملہ نہ بولے تم نے ایک کلمہ نہ بولا اس لیے حضراتِ بہترم ہم اس لیے نہیں کہ اسے ضرورت ہے محمد ممتاز قادری کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہر روز انتظار میں ہوتا ہے جب جج نے سزا سنائی تو پوچھا شام تک اس پہ اوپر عمل ہو جائے گا نا کیا بات ہے شام تک اس پہ عمل ہو جائے گا لوگ انہیں کہا نہیں ابھی اس کے بڑے مراحل ہیں بڑے سلسلے ہیں وہ کہنے لگا میں نے نہ کوئی اپیل کرنی ہے نہ میں نے کوئی مرحلہ ہے نہ میری کوئی اور بات ہے میں تو چاہتا ہوں جس ذات کے لیے میں نے کیا ہے میں جلد اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اس لیے حضرات مہترم مہمتاز قادری کا عمل ہم سارے پاکستانیوں کی طرف سے کفارہ ادا ہوئے ہیں ہماری کوتائیوں کا ہماری لگزشوں کا ہماری بے وکوفیوں کا ہماری این چیزوں کا تو میں یہ عرض کرتا ہوں میں نے سنا ہے بعض علماء نے اس بارے میں اپنی مختلف رائے دی ہے میں یہ بھی نہیں کہتا ہے جو مختلف رائے دے اس کی اوپر آپ برسنا شروع کر دیں میں یہ کہتا ہوں جو آپ کو سمجھ آئے اس کی اوپر عمل کریں مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو اس نے کیا اس نے سچ کیا ہے حق کیا ہے